ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ کمزون مالیاتی پالیسیز اور ریونیو ریکاوری میں شارٹ پال کی وجہ سے پنجاب حکومت کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے نئے مالی سال میں ترکیاتی بجٹ کا حجم موجودہ مالی سال سے سو ارب روپے کم رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نئے مالی سال کے تجویز کردہ ترکیاتی بجٹ کا حجم دو سو اٹھاون ارب روپے رکھا جائے گا جبکہ موجودہ مالی سال کے ترکیاتی بجٹ کا حجم تین سو پچاس ارب روپے مختص تھا آپ کو ایک بار پھر بتائیں گے کمزون مالیاتی پالیسیاں اور ریونیو ریکاوری میں شارٹ فال کی وجہ سے پنجاب حکومت کو شدید مالی مشکلات درپیش ہیں اسے مطالق مسیح تفصیلات لیں گے لاہوز سے ہمارے نمائندے جواد آر آوان سے جواد بتائے گا اس حوال سے جی بلکل نئے مالی سال کا ترکیاتی بجٹ موجودہ مالی سال کے ترکیاتی بجٹ سے سو ارب روپے کم رکھا جائے گا پنجاب حکومت کے عددران نے نائنٹی ٹو نیوز کو بتایا ہے کہ نئے مالی سال کا مجوزہ ترکیاتی بجٹ دو سو اٹھاون ارب روپے رکھا جائے گا جبکہ موجودہ مالی سال کا ترکیاتی بجٹ ہے جو ہے وہ تین سو پچاس ارب روپے مختص کیا گیا تھا انہوں نے پنجاب حکومت کی کمزور مالیاتی پالیسیاں ریونیو ریکووری میں شارٹ فال اور کرونا وبا کی وجہ سے نئے مالی سال کا ترکیاتی بجٹ جو ہے اس کو سو ارب روپے جو ہے وہ کم رکھا جا رہا ہے پنجاب حکومت کو دران نے یہ بھی بتایا ہے کہ پنجاب حکومت کو تیسری سہمائی میں سبائی وسائل میں سو ارب خسارے کا سامنا تھا اور اپریل کے اختتام تک ایک سو اسی ارب روپے کے ترکیاتی بجٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ کرونا وبا کی روک تھام کے لیے بھی پچیس ارب سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے جبکہ قومی محاصل سے بھی پنجاب کو کم حصہ ملا تھا انہوں نے بتایا کہ سبائی حکومت نے نئے سال کے جاری اخراجات کے لیے تیرہ اشاریہ چورانویں ارب روپے رکھے گی جبکہ ملکی اور غیر ملکی کرزوں کے سود کی ادائیگی کے لیے بطالیس ارب روپے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے جی